کراچی میں ایک گلشن تیرہ ڈی پر گندگی سے برا حال ہے علائشے پانی میں تیر رہی ہیں اس میں بات کرتے ہیں آج اس کے نمائندے والی سے جی والی بتائیے کا کیا صورتحال ہے وہاں اس وقت میں گلشن اکبال تیرہ ڈی 3 کے مقام پر موجود ہوں جہاں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں فٹیجز میں کہ کس طریقے سے علائشے اٹھانے کا انتظام بلدی ہے اس میں کراچی کی جانب سے نہیں کیا جا سکا شہر کے مختلف علاقے اس وقت کلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں اور تیرہ ڈی 3 کے جس مقام پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں کی مشہور موبائل مارکٹ بھی موجود ہے موبائل مارکٹ کے اندر پانی داخل ہو گیا اور ساتھ ساتھ جب علائشے اٹھانے کا انتظام نہیں کیا گیا تو علائشے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شہر کے مختلف علاقے کی صورتحال اسی طریقے کی ہے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں ساتھ ساتھ خاص کر کے بات کی جائے تو ڈسٹرک ایسٹ کی اور ڈسٹرک سینٹرل کی تمام تر علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام علاقوں میں علائشے سڑکوں پر گرین بیلٹس پر پڑی بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کو اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 88 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں اور 24 ہزار سے زائد کا عملہ بکرہید پر علاقوں میں اٹھانے کی ڈیوٹی سر انجام دے گا تاہم صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو نکاسی آپ کا نظام کیا جا سکا ہے نہ ہی علاقوں میں اٹھانے کا انتظام کیا جا سکا اور شہری جو ہے ان تمام تر صورتحال پر شدید نالا نظر آ رہے ہیں جید